اگر یہ فکر کسی نے پا لی اور اس کو یہ فکر حاصل ہو گئی تو یقیناً اس نے دنیا کے مقصد کو پا لی آج ہمیں ایک بڑا زوم ہے اور شاید ہونا بھی چاہیے ایک یہ کہ جی الحمدللہ ہم موہد ہیں توہید والے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہم جی متبع سنت ہے الحمدللہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے الحمدللہ ہم رفوالدین کرتے ہیں آمین کہتے ہیں ہاتھ سینے پر بانتے ہیں تراویہ بھی ہم آٹھ پڑھتے ہیں جو کہ سنت سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام کو نہیں آتے تھے کیا صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے کرتے تھے اس کے باوجود حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتے ہیں اور اس طرح وہ صحت مند تھے تندرست اور تندرست اور طوانہ تھے لیکن آج جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو بہت کمزور جیسے آپ کسی اچھے بھلے ساتھی کو دیکھتے ہیں دو ڈھائی مہینے بعد آپ کو ملا اور وہ کافی سوکا ہوا ہے تو آپ فوراں تاجب سے پوچھتے ہیں میری خیلیت تو ہے کیا ہوا آپ اتنے دبلے پتلے آپ تو اچھے سید مند پہلوان لگتے تھے وہ کہتا ہے یار میں ابھی بیماری سے اٹھ کر آیا حضرت معاز سے آپ نے پوچھا معاز تم نے یہ کیا حالت بنا لی اپنے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک سوال ہے اور وہ مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے حدیث کے الفاظیں ہیا اس کا متنی وعمر زتنی واسغ نتنی وہ ایسا سوال ہے جس نے مجھے بوجھل کر دیا ہے بیمار کر دیا ہے مجھے بڑا کر دیا آپ نے فرمایا معاز وہ کیا سوال ہے کہا اللہ کے رسول بار بار سوچتا ہوں جنت میں داخلہ کیسے ملے گا دلنی علا عمل اذا عملتو دخلت الجنہ مجھے کوئی ایسا نسخہ ایسا وزیفہ ایسا عمل بتا دیجئے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دی وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کا رسول کہے واللہ انی لہ حبوک یا محاذ اے محاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے ایسے بندے کی نجات میں کوئی شک ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے جنت کیسے ملے گی اہل حدیثوں صرف رف اللہ دین نجات کا باعث نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو آپ کو زندگیاں بدلنی پڑیں گے رف اللہ دین تو حضرت معاذ بھی کرتا ہے ہاتھ سینے پر باندھتے آمین اونچی کہتے ہیں آپ کی محمدی مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتے مسجد نبی میں نماز پڑھتے میری اور آپ کی امامت پہ نماز نہیں پڑھتے اللہ کے رسول کی امامت پہ نماز پڑھتے پھر بھی پریشان ہے جنت کیسے ملے گی اور ہم اس لیے خوش ہے کہ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں لہٰذا جنت پہ جانے سے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا موسیقی موسیقی